اسلام علیکم زیر پوائنٹ و زیرو ڈالر کے ساتھ رائع زلفکار علی آج کا ٹاپک what is content writing اب بیسکلی جیسے جب ہماری ویب سائٹ ہم نے شروع کی ہے یا یہ ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو that is about content writing تو ہم نے content writing کو آج بالکل بیسک طریقے سے سمجھنا ہے کہ بیسکلی یہ ہے کیا اور کن کے لیے یہ ضروری ہے تو جب ہم لکھتے ہیں لکھنے کو ہم کہا کہتے ہیں writing اور کوئی بھی چیز ہے جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو ہم content کہہ سکتے ہیں چاہے وہ آپ مذہبی لکھیں اور کوئی informative لکھیں کوئی story لکھیں جو کچھ لکھیں گے اس کو ہم کہا کہیں گے content writing کہیں گے اب یہ کس کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے زندہ جعوید رہنا ہے ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جو زندہ جعوید رہنا چاہتا ہے کیوں کہ after all after some passage of time ہر بندے نے اللہ کو پیارے ہو جانے اور اس کے بعد اس کی جو لکھی ہوئی وہ چیزیں ہیں جو اچھے چیزیں ہیں جو انسانیت کی خدمت میں کام آتی ہیں تو وہ وہاں پہ یہاں پہ زندہ رہیں گے اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور اس کا آپ کو فائدہ پہنچتا رہ جاتے ہیں تو basically content writing کو آپ ایک مقصد لے کے سمجھیں مقصد کا آپ نے اپنے کو ویجن بنائیں مقصد لیں اور اس کے بعد اس کو رائٹ کریں اور جو ہیومنیٹی کے انسانیت کے فائدے کے لیے وہ چیزیں لکھیں جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہوں لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں informative ہوں knowledge sharing ہو اور far made اس کا کونس ہو story جیسا ہو telling stories تو وہ آپ کے لیے بہت فائدے مد ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے بھی اور آپ کی یادگار کے لیے بھی کیوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کب سے شروع ہوئی content writing تو یہ تو بہت عرصہ سے جب سے انسانیت وجود میں آئی تو اس کے بعد یہ لکھنا لکھانا شروع ہو گیا گو کہ اس وقت وہ اتنا اس طرح فارمیٹ میں نہیں تھا جو اس وقت grant فارمیٹ ہے تو پہلے منسکرپٹ لکھے ہوئے تھے طریقوں سے لکھتے تھے لیکن اس کے بعد جب دنیا نے ڈیویلپ کیا تو سیونٹین سنچری آ یوں سے فیفٹین سنچری کے اندر گوٹن برگ رائٹنگ سٹوری اور پرنٹنگ پریس جب یہ آئے تو اس کو نئی جہد مل گئی ایک نیا طریقہ مل گیا لکھنے لکھانے کا طریقہ مل گیا اور اس کے بعد جب سیونٹین تھے ایٹین سنچری ہے تو اس کو جنرلزم کا ایک یوں کہلیں کہ ارائی شروع ہو گیا جس کے اندر اس کی رائٹنگ کے طریقہ کار کو مزید بہتر کیا جا اور اس کے بعد آپ کے پاس جب پیپر آیا تو اس کی رائٹنگ بھی بہتر سے بہتر ہوتی گئی پہلے ہم مختلف دیکھتے ہیں کہ طریقوں سے لکھا جاتا تھا تو وہ کچھ آویلیبل ہوتے تھے ان اس کے کچھ آویلیبل نہیں ہوتے تھے ان اس کے لیکن جب سی پیپر آیا جس کے اوپر ایک ریگولر پیٹرن میں یہ شروع ہو گیا لکھنا لکھانے کا کام اور آویلیبلیٹی اس کی بہتر ہو گئی جبکہ پہلے والی جو نسخہ جات ہیں ان کو پھر ٹرانسفر کیا گیا پیپر کے اوپر تو ان کی آویلیبلیٹی آسان ہو گی اور دوسری بات میں اگر کہوں اگر وہ مذہبی حوالے سے بھی کہیں تو آپ اتنا لکھنا لکھانا اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دونوں شولڈرز کے اوپر دو فرشتے بٹھا رکھیں جو ہماری ہر بات کو رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور روزِ محشر وہ بک آپ کے سامنے لاکر تک دی جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ یہ کرتود یہ اچھے عمال یہ کیے تھے اور اب بک آپ کے سامنے ہو گیا اور آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی تو یہ ہے دیکھیں اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے دو بندوں کے درمیان کوئی محدہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو وہ بھی لکھ لیں اور اس کے اوپر اس کے اوپر گواہ کر لیں تو دیز آرال کنٹائنٹ رائٹنگ اب دیکھیں مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو کچھ لکھنا نہیں آتا اور اگر آپ کے سامنے ایک ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم سپیشل لکھنے والوں کے پاس جاتے ہیں ہم خود نہیں لکھ سکتے کہ ہمیں لکھنا آنا چاہیے تو یہ لکھنے لکھانے کا کام اس لئے اور سیکنڈ بات جو میں کہنا جاتا ہوں کیونکہ یہ بیسک ہے اور بیسک کے کنٹائنٹ رائٹنگ کی ضرورت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کنٹائنٹ رائٹنگ ضروری کیوں ہیں اور ہر بندے کے لئے ضروری ہے آپ کی اگر ہیزیٹیشن ہے لکھنے لکھانے کی تو اس کو دور کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے کنٹائنٹ رائٹنگ کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے اس کی کریٹنگ کیسے کرنا ہے اس کو افیکٹیو کیسے کرنا ہے اس کے کنٹائنٹ کو بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے تو یہ ہم آئندہ کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو یہ چیز ہے کہ بیسک میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹائنٹ رائٹنگ ہر بندے کے لئے ضروری ہے جو پڑا لکھا بندہ ہے اور اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے بیسک نالجی ہونا ضروری ہے یوں ہی دیکھیں کہ جب میں یہ ویڈیو پر رہنے لگا تھا تو میں نے اس کی ہسٹری دیکھی کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوئی تو پہلے بھی منسکرپٹ تو آتے تھے نسخہ جات جو ہمارے جو ہمارا دین کہتا ہے کہ پہلے حضرت ابراہم علیہ السلام کے اور کتنے صحیفے ہیں وہ بھی تھے ہیں آویلیبل لیکن وہ پیپروں میں نہیں تھے وہ خالوں پہ لکھے ہوئے تھے اور مختلف جگہ پہ لکھے ہوئے تھے جو کہ ہر بندے کے ایکسس نہیں تھے لیکن پیپر کی پرنٹ انوینچن ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی ایسی ہوگی اور پھر سیونٹین تھے ہیتنس سنچری کے اندر جب جنرلیزم ڈیویلپ ہوا تو اس کے بعد ہر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا اب ہم ہسٹری کہاں سے ہمیں ملے گی کنٹینٹ ریٹنگ سے ملے گی اگر وہ لوگ نہ لکھتے تو ہم کہاں سے ہمیں ملتا کہ ہمیں کہاں سے پتہ لگتا کہ ہماری ہسٹری کیا ہے اور قسم کی ہسٹری تو اس لئے میری بیسک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ جس نولی نارٹ انفرمیشن جس نالج شیئرنگ اور نالج شیئرنگ کو ہم نے کس انداز کے اندر لکھنا ہے سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں لکھنا ہے تو یہ تھی ہماری بیسک اور اس کے لئے ہم نے کنٹینٹ رائٹنگ ہمارا کیا ہونا چاہیے کریٹیو ہونا چاہیے افیکٹیو ہونا چاہیے اور اس کے لئے آپ کے لئے سب سے ضروری یہ کہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہونے چاہیے سوشل بلوگ یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اپنی ویب سائٹ ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ لکھنے کے لئے کوئی نہیں روکتا آپ دھڑا دھڑ لکھتے رہتے ہیں اور انجوائے کریں لکھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے آپر نظرین کے اوپر مائنڈ کے اوپر ایک سوار کر لیں کہ یہ مجھے لکھنا پڑے گا تو میں کیا لکھوں آپ وہ چیزیں لکھیں جو آپ کے نالج ہے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور اس کے بارے نہیں بھی جانتے تو پہلے پڑھ لیں دس بارہ آٹیکل پڑھ لیں اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں دسکس کیے نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں اس کی حیبٹ کیسے بناتے ہیں اور بار بار ہم اس کو کیسے لکھیں گے اپنی رائٹنگ کو بہتر کیسے کریں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے لکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی کوئی اچھی رائٹنگ کوئی آرٹیکل آویلیبل ہوگا تو لوگ اسے بینیفٹ لیں گے لوگ اس کو اس سے سمجھیں گے اسے انفرمیشن کولیکٹ کریں گے اسے نالج گین کریں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لکھنا شروع کریں اور یہ ہر بندے کی نیڈ ہے تو ملتے ہیں اور دوسری ریکویسٹ ہوئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور ہم اپنے آپ کو ہمارے ساتھ اکٹھے گروہ کریں انشاءاللہ زیرو ڈالر with زیرو پوائنٹ with زیرو ڈالر کو اب ہم نے ہنڈر ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے as on as a possible thank you